19 اگست کو ایک ایسیو بی 100 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے جلتی ہوئی ایک موٹر سیکل سے ٹگرا جاتی ہے جس میں دو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے عمران عارف فورن کی بیٹی آمنہ عارف سروس لینگ جہاں پہ 30 سے 40 کلومیٹر کی سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے وہاں پہ 100 کلومیٹرز پر آر پہ یہ گاڑی آخر کیوں چل رہی تھی اس بات کا جواب ایکسیڈنٹ والے دن تو نہیں ملا لیکن ایکسیڈنٹ کے ایک دو دن بعد ہی سی سی ٹی وی فوٹیج آگئی جس سے کلیرلی پتا چل جاتا ہے کہ اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی جو ڈرائیور ہے نتاشا اقبال وہ پہلے ایک پاکڈ گاڑی کو ٹھوکتی ہیں اس کے بعد پیچھے آتے ہوئے دو بائک والوں کو ٹھوکتی ہیں ان کو گراتی ہیں اور پھر وہ اس سین سے فرار ہونے کے لیے گاڑی کو بھگا دیتی ہے یعنی شی اٹیمٹس ٹو فلی اب وہ گاڑی کو اتنا تیز بھگاتی ہے کہ آگے سے ایک اور موٹر سائیکل کو وہ ہٹ کرتی ہے اور اس موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں دو سوار عمران عارف اور آمنہ عارف ایکسیڈنٹ کے فوراں بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نتاشا کی گاڑی بھی کنٹرول خود دیتی ہے اور وہ آگے جا کے کہیں گر جاتی ہے اب بھیڑ جمع ہو جاتی ہے پولس آ جاتی ہے لڑکی کو کسٹڈی میں لیتے ہیں تو جی پتا چلتا ہے کہ لڑکی تو بڑے انفلونچل اور پاورفل خاندان سے ہے تو پھر ان کے لائر بھی حاضر ہو جاتے اب نتاشا کا لائر جو پہلی چیز میجسٹریٹ کے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب سیکشن 302 لگ سکتا ہے یعنی قتل خطا گلتی سے مسٹیک ہو گیا انٹینشن مرڈر کی نہیں تھی ایکسیڈنٹل ان کی ڈیتھ ہو گئی اب اس سیکشن پہ بیل ہو سکتی ہے تو جج صاحب ہم بیل چاہیے لیکن انفیسٹیگیشن سے پولیس کو پتا چلاک کہ نتاشا کے پاس تو لوکل ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں اس کے پاس بریٹش ڈرائیونگ لائسنس ہے اب بریٹش ڈرائیونگ لائسنس جو فورنرز ہیں جو وزیٹرز ہیں ان کے لیے ٹیمپراری حد تک ویلڈ ہو سکتا ہے لیکن نتاشا کی تو پوری فیملی آ رہتی تھی ان کا تو بسیرہ یہی پہ تھا تو پھر یہ ان کی نگلیجنس ہوئی لائسنس نہ ہونے پہ اب یہ جو کیس ہے یہ سیکشن 320 سے سیکشن 322 بن گیا یعنی قتل سبب آپ کے سبب آپ کی وجہ سے قتل ہوا ہے آپ کی نگلیجنس کی وجہ سے قتل ہوا ہے اب ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ غلطی سے مسٹیک ہو گئی اور کوئی مر گیا اور آپ کی وجہ سے کوئی مر گیا اور سیکشن 322 بیلیبل نہیں ہے تو پھر نتاشا کو بیل نہیں ملی اور چودہ دنوں کے لیے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا گیا یعنی بیل کرانے والی جو ٹیکنیک تھی وہ تو کلیلی کام نہیں کی نتاشا کے ہسپنڈ دانش اطبال جو کہ چیئرمن ہے اور سی ای او ہیں میٹرو پاور گروپ کے انہوں نے بولا کہ میری جو بیگم ہے ان کا تو پانچ سال سے علاج چل رہا ہے اس بچاری کی منٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے ہم سے بینا پوچھے وہ گاڑی لے کے گئی تھی اور یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن 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 جب جنہ ہسپٹل نے نتاشا کی منٹل ہیلتھ کو ابزرگ کیا تو وہ تو بالکل سٹیبل نکلی یعنی یہاں پہ ایک اور فیلیر ہو گیا اور دوسرا اس کا کاؤنٹر آگمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریسرچ کرنے پتا چلا کہ جی نتاشا نائن کمپنیز کو ہیڈ کر رہی تھی میٹرو پاور کمپنی کی ویب سائیڈ کے حساب سے نتاشا میٹرو کیپٹل پرائیوٹ کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے جے ایس ڈین الیکٹرک لیمٹیڈ کی بھی وہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے پھر وہ ممبر آف بورڈ آف ڈریکٹرز میں بھی ہیں بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی جو اسوسیٹ کمپنیز ہیں ان میں بھی نتاشا میمبر آف بورڈ آف ڈریکٹرز ہے پانچ سال سے جذبندی کا ذہنی علاج چل رہا ہے جس کی منٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے وہ نو کمپنیز کو کیسے لیڈ کر رہی ہے جس میں سے دو میں وہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے یہ اتنی بڑی کمپنیز کیسے کسی منٹلی انسٹیبل لڑکی کو اتنی بڑی ڈیزگنیشنز پر رکھ دیتے ہیں اب جنو ہسپٹل کی جو ریپورٹ تھی اس میں تو کلیلی پتہ لگ گیا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن کیا وہ کسی نشے میں تھی اس بات کا جواب ابھی تک نہیں ملا آئی وٹنسز جو ہیں وہ بھی یہی ازیوم کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ گاڑی چلا رہی تھی لگ تو یہی رہا تھا کہ شی از انڈر دے انفلونس آف سم سبسٹینس یہ بات ابھی تک پرووڈ نہیں ہوئی لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ڈی یو آئے ڈرائیونگ انڈر دے انفلونس کے بھی چارجز لگ جائیں گے اب یہ ساری کیس کی پیچیدہ ڈیٹیلز کے دوران ایک فوٹو سرکولیٹ ہوتی ہے جس میں نتاشا وکٹری سائن بناتے ہوئے دکھتی ہیں اور پیچھے آرمی آف لائیرز ہے یہ پکچر کلیرلی فیک ہے اور اے آئی جنریٹڈ ہے اب یہ دکھا رہے تھے سیریس کیس کے دوران کسی نے فیک اے آئی جنریٹڈ یہ فوٹو بنا دی خیر اے آئی کے نقصانات اور فائدہ یہ ایک الہدائی ٹاپک ہے اب سوشل میڈیا پہ اس کیس کو لے کے ایک آگ لگی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ جی دو لوگ مر گئے نہیں یہ کیس بھی وہی کلاسک ہے جس میں اکیوزر ایک رچ ایلیٹ ہے اور وکٹم ایک غریب خاندان سے عوام ساری اسی بات پہ کنسرنڈ ہے کیونکہ ایک انفلونچل فیملی ہے ایک پاورفل فیملی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں پاور کا میس یوز کرتے ہوئے لاوز میں کوئی لوپھولز کوئی فلاوز ڈھونڈے جائیں کوئی سوڈو ریپورٹس پیش کی جائیں وکٹم کی فیملی کو تھریٹن کر کے ایسا نہ ہو کہ نتاشا جسٹس سے بھاگ جائے لوگ پاگل اسی لیے ہیں کیونکہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا نہیں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے جس سے آل اف ایساڈن آرک جتوئی کو شازیب خاند کی فیملی نے ماف کر دی نتاشا پہ کونسے چارجز فائل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ تو پتہ لگ جائے گا لیکن ایک چیز تو آپ ابزرب کر ہی سکتے ہیں کہ جب بات انصاف کی طرف جائے گی تو دو سینیریوز بنیں گے وکٹم کی فیملی کو بلڈ منی دی جائے گی دیت دی جائے گی ان کے فیملی میمبرز کی جہان کی جو قیمت ہے وہ پے کی جائے گی اور وکٹم کی فیملی ماف کر دے گی تو سب رفا دفا ہو جائے گا دوسرا سین کہ وکٹم کی فیملی یہ مافی قبول نہیں کرتی وہ بلڈ منی یعنی دیت کے جو پیسے ہیں وہ قبول نہیں کرتی تو پھر نتاشا کو ایک ہیوی انپریزمنٹ ہو سکتی ہے اچھے خاصے لمبے ٹائم کے لیے وہ جیل جا سکتی ہے وہ تو پھر جو جج ڈیسائیڈ کرے گا لیکن پھر پنشمنٹ فر نتاشا وڈ بی سیویر نتاشا کی کیس کو سائیڈ کر کے فیلال آپ ایک فکشنل کیس پکڑیں اگر تو اکیوزر بہت پاورفل ہے اور وکٹم بہت ویک ہے غریب ہے تو کلاسک کیس میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہے وہ اپنے پاور کا میسیوز کر کے اپنے سے کمزور کو دھراتا ہے دھمکاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ بھائی پیسے لے لے بلیڈ منی لے اور کیس واپس لے ماف کر دے رفا دفا کر دیتے ہیں اگر تو وکٹم کی فیملی اس بات پر نہیں مانتی تو پھر ثریٹن بھی کیا جاتا ہے جانے کہ مت کرو بات ختم کرو ابھی تو ایک گیا ہے دوسرا بھی جا سکتا ہے انہی کو تو اکثر غریب لوگ پریشر میں آکے ماف کر دیتے ہیں اپنے پیسے لیتے ہیں اور نکل لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو یو گن گیٹ آوے ویڈ اینیٹھن ایوان مڈر ای ہوپ نو مینوائل جسٹس کی ڈیمان کرنا یہ ہم سب کا حق ہے ہمیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا کی آواز بہت پاورفل ہے باقی تو انصاف کی ہم امید ہی کر سکتے ہیں جو ڈیسیزد ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور وکٹم کی جو فیملی ہے we can only wish them more strength and sober کیس اپنی جگہ سب کچھ اپنی جگہ لیکن اس سب میں سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ پلیس ٹریفک کے جو لاؤز ہیں ان کا خیال کیا کریں رسپونسبلیٹی کے ساتھ ڈرائیب کیا کریں سڑکوں میں جی ٹی اے مت کھیلا کریں کیونکہ آپ کی غلطی کی وجہ سے کسی یہ جان جا سکتی ہے پھر قتل خطا یا قتل سبب انجام برائی ہوتا ہے چلے جی ملتے ہیں آپ کسی اور ویڈیو میں کسی اور بات پر کریں گے تب صرح تب تک کے لئے بھائی کو دیجئے اجازت میں چلا گوڈ بائی